دیکھئے لوگوں کو اس وقت ستر سال پچھتر سال بعد چالیس پچاس فیصد تو لٹریسی ریٹ ہے اس ملک میں ان بیچاروں کو پتہ کیا ہے اس لیے کووڈ نے تباہ کر دیا ہے ہماری ایکانومی چائنہ بگس ریال اسٹیٹ ڈی فولٹ ان ہسٹری اس وقت ہو رہا ہے چین آپ سمجھتے ہیں ہمارے پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوا ایم ایف کا پیکج جو ہے چھے بلین ڈالر کا وہ رکا ہوا ہے کنڈیشنز ہے اس کے بارے میں ایک تو انہوں نے وہ چھے بلین کے پیکج کی ٹرائی کی دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں فیٹ افکر نکالا جائے وہاں سے اپنی گری لیس سے اور تیسرا انہوں نے یہاں پہ بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں اس وقت ہماری ساری جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور جو سیاستدان ہے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ براؤڈر ریلیشنشپ چاہتے ہیں کیا آپ کے حالات فارن انویسمنٹ کے لیے موضوع ہیں کیا آپ کے لائن آرڈر کے حالات ایسے ہیں کہ فارن انویسمنٹ وہاں جائے آپ کا پہلے ہیں شپ کے حالات خراب ہوتے ہیں تو چوہے سب سے پہلے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں پہلے جو سی پیک جو کا منصوبہ ہے وہ بند پڑا ہے اب انڈیا سے آپ دیکھیں گے ہماری بیت سے میں نے کہا کہ آزتن انکم گیارہ سو نبوے آ رہی ہے انڈیا میں جو آزتن عامتن ہے وہ اکیس سو ڈالر ہیں ہم سے تقریباً اسی فیصد زیادہ ہے انڈیا کی قیمت اچھا بات ہم کرنے مہنگائی کی دیکھیں آج جو پاکستان کی ہسٹری میں روپیہ بلو سترین آج اس ریجن میں ہیں افغانی کرنسی آپ سے اوپر ہے ایک روپے کے دو ٹکے ہیں ٹھیک ہے آپ تین سو روپے دیں پاکستانی تو آپ کو ڈیٹھ سو بنگلہ دیشی ملتا ہے ہیلو فرینٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا میں ساجیط ترح باتا رہے ہیں کہ پاکستان کے فورن انیویسٹر اس سامنے امریکہ کے دورے پہ جو 6 بلین ڈالر کا قرض لینے آئے ہیں آئی ایم ایف سے مگر ای ایم ایف نے اتنی کڑے شرطے رکھ دئی ہیں ان کے سامنے تو ان کو پورا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے لئے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان چاہتا ہے امریکہ پھر سے پاکستان کے اوپر ہاتھ رکھ دیں مگر امریکہ اس سمیں سکتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی انویسٹر آپ کے ملک میں آنا نہیں چاہتا کیونکہ آپ کے ملک کے حالات اتنے گندے آئے دن آتنگوادی گھٹنا ہی ہوتے ہیں جس کے اکارن کوئی بھی انویسٹر پیسہ لگانے میں ڈرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھارت میں کس طریقے سے پر کپٹا انکم 200 ڈالر پہنچ گیا اور ہماری 1190 ڈالر اور بھارت سے ہم 80% پیچھے ہیں اور ایک اور ویڈیو میں ہلالی صاحب بتا رہے ہیں کس طریقے سے پچھتر سال بعد بھی ہماری 60% سے زیادہ آبادی انپڑ گوار ہے جس کی وجہ سے ہی پاکستان کا آج یہ حال ہو رہا ہے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن یقین جانئے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کے اوپر جو بھوج ہے اسلام آباد میں جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں پچھلے 10 دن سے ایٹلیس جو ہے جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں ان کا صرف ایک ٹوپک ہے کہ کون بنے گا ڈی جی آئے ایس آئے ہماری نیبر ہوت میں افغانستان جو ہے وہ بھی سارا تیل امپورٹ کرتا ہے وہاں پہ بھی قیمتیں ہم سے کم ہیں ہیٹی جو ہے وہ بھی سارا تیل امپورٹ کرتا ہے وہاں پہ بھی قیمتیں جو ہیں وہ ہم سے کم ہیں ایتھیوپیا جو ہے وہ بھی سارا تیل امپورٹ کرتا ہے اور وہاں بھی پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ ہم سے کم ہے تو اٹلیس آنہ درجل ممالک ہیں دنیا میں جو کہ آئل امپورٹ بھی کرتے ہیں اور ان کی قیمت جو ہے وہ ہم سے کم ہے اب انڈیا سے آپ دیکھیں گی ہماری بیت سے میں نے کہا کہ عوزتن انکم 1190 آ رہی ہے انڈیا میں جو عوزتن آمدن ہے وہ 2100 ڈالر ہیں ہم سے تقریباً 80 فیصد زیادہ ہے انڈیا کی قیمت دیکھیں چیما صاحب کی تو باتیں سن کے یہی لگ رہا ہے کہ یہاں دودھ اور شید کی نہریں بے رہی ہیں اور آپ اور میں اور یہ جو آپ کی 24 قرور عوام ہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں آج آٹا جو ہے وہ مفت میں مل رہا ہے چینی کی وہ قیمت ہے جو آج تک پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملی پیٹرل لو سترین ہیں بجلی سستے داموں میں مل رہی ہے اور عوام اور میں آپ سب بے وکوف ہیں بیٹھے ہوئے ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں دیکھیں اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولنا تو کیا hats off to them I have no other words for them and for their party as well اچھا اب بات ہم کریں مہنگائی کی دیکھیں آج جو پاکستان کی ہسٹری میں روپیہ بلو سترین آج اس ریجن میں ہیں افغانی کرنسی آپ سے اوپر ہے ایک روپے کے دو ٹکے ہیں ٹھیکن آپ تین سو روپے دیں ہیں پاکستانی تو آپ کو ڈیٹھ سو بنگلہ دیشی ملتا ہے آپ کمپیریزنز کرتے ہیں اپنے اردگیت کے ممالک سے مجھے آپ بتائیں کہ آج اس اردگیت کے ممالک میں آپ کی کرنسی ڈی ویلیویشن سب سے زیادہ ہے آپ کی فود انفلیشن چوبیس پرسنٹ پہ ہے آپ کا جو آٹا چینی آپ ہر چیز بلیم کرتے ہیں پرانی حکومتوں پہ پرانے لوگوں پہ آپ بلیم کرتے ہیں مافیاس کے اوپر لیکن آپ کا ٹیل نہیں کرتے ہیں دیکھئے میں نہیں کہتا کہ عمران خان ماسٹر آف ایکنومکس ہے اور عمران خان ہر فیصلہ صحیح کرتا ہے بڑے فیصلے اس کے غلط ہیں کل بھی یہ غلط فیصلہ کیا لالی صاحب گزارش یہ آٹا مہنگا چینی مہنگی اب یہ جو چیزیں تھاد مہنگی یہ ساری چیزیں تو یہاں اس پہ تو عمران خان سب کنٹرول کر لیتے کسی ایک چیز کی مہنگائی پہ کنٹرول کر لیتے تو ہم کہتے چلے جی جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کر لیا یہ سب کا قصور ہے اور اگر یہ تین سال میں رہا ہے اس کا بھی قصور ہے میں مانتا ہوں پھر کوئی الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کھینچتے جائیں اور نکالتے جائیں اور پیٹرول کی قیمتر بڑھتے جائیں اور آپ ایک انگوونبل بیتھیک سٹیٹ فیلڈ سٹیٹ ہو جائیں دیکھئے لوگوں کو اس وقت ستر سال پچھتر سال بعد چالیس پچاس فیصد تو لٹریسی ریٹ ہے اس ملک میں ان بیچاروں کو پتا کیا ہے جو ان کے لوگ آ کر ان کو پتا ہے یہ بھوکے ہیں ان کو نہیں پتا روزی کدھر سے ملے گی ان کو بہی پتا دوائی کے پیسے ہے اپنے ماں اور اپنے باپوں کو نہیں میں کدھر ملے گا اس لیے کووڈ نے تباہ کر دیا ہے ہماری ایکانومی چائنہ بیگس ریال اسٹیٹ ڈی فولٹ ان ہسٹری اس وقت ہو رہا ہے چین آپ سمجھتے ہیں ہمارے پر کوئی امپیکٹ نہیں ہوا جس طریقے سے یہ ہمارا کرائیسس اب آ رہا ہے اور جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کیا ہوا ان کے اور ادارہ یہ وہ میرے خیال میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے یہ بڑی سیریس مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو اگر ٹھیک کر دیا اور کر پا سکتے ہیں میں نے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا مائی گیس انشاءاللہ ہو جائے گا مگر نہیں ہو سکتا مگر اگر ہو جائے ویری گوڈ تو پھر یہ گورنمنٹ ٹھیک ہے اور یہ دیر دو سال جو تک ہے چل جائے گی منہ سورتحال ارلی ایلیکشن کی طرح جا سکتی ہے جو کہ اس وقت اپوزیشن جماعتوں کا مطالبہ بھی ہے دیکھیں شوکت رین صاحب کا جو دورہ ہے اس کی تین وجوہات ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ ایم ایف کا پیکج جو ہے چھے بلین ڈالر کا وہ رکا ہوا ہے کنڈیشن سے اس کے بارے میں ایک تو انہوں نے وہ چھے بلین کے پیکج کی ٹرائی کی دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں فیٹف کے نکالا جائے وہاں سے اپنی گری لسٹ سے اور تیسرا انہوں نے یہاں پہ بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں اس وقت ہماری ساری جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور جو سیاستدان ہے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ براڈر ریلیشنشپ چاہتے ہیں اب میں اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار جو اس وقت ہے جس طرح ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ براڈر ریلیشنشپ امریکہ کے ساتھ ہائے ہائے ہو رہی ہے پاکستان کی لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آتی دو تین چار قویسٹن اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کیا آپ کے حالات فارن انویسمنٹ کے لیے موضوع ہیں کیا آپ کے لائن آرڈر کے حالات ایسے ہیں کہ فارن انویسمنٹ وہاں جائے آپ کا پہلے جو سی پیکٹ جو کا منصوبہ ہے وہ بند پڑا ہے میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ چائنہ آپ سے فورٹی ایٹ ملین مانگ رہا ہے داسو ڈیم کے حوالے سے کہ وہاں پہ جو ہمارے لوگ مرے ہیں اس کا محافظہ دیا جائے آپ کے چائنہ کے ساتھ حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ کو امریکہ یاد آ جاتا ہے آپ امریکہ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں آپ یہ خود بھی کنفیوز ہیں آپ نے دنیا کو بھی کنفیوز کر رکھا ہے آپ کو خود کو نہیں پتا کہ آپ نے کس کے ساتھ آنگے چلنا ہے کس کے ساتھ نہیں چلنا اس وقت آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں فورن انویسٹرز کو آپ پاکستانیوں کو انصاف نہیں دے پاتے فورن انویسمنٹ کس طرح وہاں بجائے گی اور اس وقت حالات یہ چل رہے ہیں جو آلیا جو میں بتانا چاہتا ہوں جس طرح کہتے ہیں شپ کے حالات خراب ہوتے ہیں چوہے سب سے پہلے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اس وقت حالات آپ کے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں پاکستان میں آپ کی جو پولٹیکل انسٹیبیلٹی چل رہی ہے جس طرح سے اس میں آپ خود اندازہ لگائیں اب تک تو پتے نہیں چل رہا کہ پاکستان is operated بائی راول پینڈی اور it is from the prime minister office آپ چل رہے ہیں آج کے حالات یہ ہیں اور آپ کی اسی انسٹیبیلٹی کی وجہ سے ادھر سے احمد شاہ صاحب نے آپ کو میرا مقصد للکارنہ شروع کر دیا آپ نہ صرف اکنامک آپ پولٹیکل اکنامک سٹیبیلٹی ڈیفینس ہر چیز سے کمزور نظر آ رہے ہیں آپ کے انٹرنل حالات یہ ہیں کہ پی آئی اے نے فلائٹ جانا بند کر دی کابل میں اور آپ کے کنٹری ہیڈ جو پی آئی اے کہتا اس کو تاربان ایک دن رکھ کے اس پر تشہدند کرتے رہے ہیں اور وہ اس کو ایکیوز کرتے رہے ہیں کہ تم لوگوں سے پیسے لے لے کر ان کو بھگا رہے ہو یہاں سے اگر آپ ان سے اپنی فلائٹ اپنی انٹرنیشنل ائر لائن کی فلائٹیں نہیں ان سے کمنیکیٹ کر سکتے لیکن دنیا کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان پر ڈالروں کی بارش کرو ان کو بچاؤ میرا مقصد یہ بڑی عجیب سی صورتحال میں شروع سے یہ کہتا رہا ہوں آلیا کہ تاربان جو ہیں وہ ایک پائیٹی کا نام نہیں ہے وہ تو بیسیوں پائیٹی کے چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں اب آپ آئی ایم ایف کی جگہ بیٹھے ہو تو آپ کو پیسے دیں گے جو آپ کی اتنی بڑی political stability ہو لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کس direction میں جا رہے ہیں آپ جو ہے وہ آپ کی ایک آپ کی گورنمنٹ جو ختم ہونے والی ہے آگے لوگ کون آئیں گے ان کے ساتھ deal کیا کیا جائے گا ڈالر دو سو روپے کا ہوگا ڈالر تین سو روپے کا ہوگا تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بیک کس طرح آپ کو پیسے دیں بھی ایک question مارک ہے میرا حالات پاکستان کے صرف اس لیے ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ اگر انڈو پیسیفک میں حالات ٹھیک ہوں چائنا اور امریکہ کا پریشر اور جو سکوارڈ کا پریشر کم ہو چائنا اس وقت بوکھلا چکا ہے وہ گھبرا کے اس نے انڈو پیسیفک سے اس نے گھبرا کے پاکستان اور افغانستان کو نگلیکٹ کیا ہے ورنہ وہ آنا چاہتے تھے یہاں پہ افغانستان میں لیکن اب اس وقت پاکستان اور وہ افغانستان کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ relationship خراب نہیں کرنا چاہتے ان کا ٹوٹل فوکس اس وقت ٹائیوان اور انڈو پیسیفک پہ ہے یہ حالات اچھے نہیں ہیں مجھے عمد شاہ صاحب کا بھی concern ہے IMF کے package کا بھی concern ہے آپ کا ایک تو dubious dealing in the past with Americans آپ کے double standards double policy number one اور دوسرا انڈین لابی کا pressure یہ دونوں چیزیں آپ کو فیٹس میں فزا کے رکھیں گی آپ کے اوپر یہ تلوار لٹکتی رہے گی اتنی آسان نہیں ہے آپ میں کہتا ہوں ٹوئنٹی سیون کی ٹوئنٹی ایٹ بھی کر لیں آپ تو پھر بھی آپ اس میں فزے رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا کو کوئی بھی آپ کی campaign نہیں ہے آپ کی کوئی advocacy نہیں ہے آج کل میں افسوس کے ساتھ کہوں گا آپ کے foreign minister قریشی صاحب ہیں لیکن ہر جگہ پہ موہید یوسف صاحب جا رہے ہیں اب ایڈیا ڈیلی میں ایک میٹنگ افغانستان پہ ہو رہی ہے وہاں بھی موہید یوسف صاحب جائیں گے آپ کو internal آپ کو خود کو نہیں پتا کہ کس نے کیا statement دینی ہے کس نے کونسی ministry چلا رہی ہے آپ کے شیخ رشید صاحب آپ کے foreign minister کے طور پر بھی کام کرتے ہیں وہ آپ کی ہر policy پہ جواب دے دیتے ہیں آپ کے کسی minister کو کوئی اندازہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا بلکہ میں حران ہوتا رہتا ہوں کہ خان صاحب کی اپنی information world history پہ بڑی information ہے جس طرح حکانی کہہ کہ انہوں نے اس وقت جاگہ سائی کرائی تھی اسی طرح کئی چیزیں اس طرح کے کر جاتے ہیں